مزرگو نے صحیح کہا ہے کہ لالچ بری بھلا ہے لالچ کرنے سے انسان کا بھلا تو نہیں ہوتا مگر کبھی کبھی دھوکہ ضرور مل جاتا ہے آئے دن دھوکہ دھڑی کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں مگر لوگ گہیں کہ ان دھوکہ بازوں کی جالبے پھس ہی جاتے ہیں جیپور میں ایسا ہی ایک دھوکہ دھڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں جلد ہی لخپتی بنانے کا سپنا دکھا کر گولڈ سکھ نام کی ایک چٹپنڈ کمپنی نویشکوں کے تین سو کروڑ روپے لے کر چمپت ہو گئی ایک کمپنی کا آفس جیپور کے سیول لائن میں تھا ایک کمپنی نویشکوں کو تین سال میں رقم کو تس گنا کرنے کا لالچ دیتی تھی جلد امی بننے کا سپنا دیکھنے والے لوگ اس کمپنی کے جھانسے میں آ کر اپنی گاڑھی کمائی گمہ بیٹھے بیاز اور منافعات دور لوگوں کو اپنا موندھن بھی نہیں مل پایا تین سو کروڑ روپے کی موٹی رقم اکھٹا کر کے کمپنی رات و رات پر آر ہو گئی نویشکوں کو جب گولڈ سو کمپنی کے بھاگنے کی خبر ملی تو اس کے ہوس ہر گئے کمپنی کے فرار خونے کی خبر ملتے ہی نویشکوں میں اپرا تفریح مچ گئی کافی سنکھیاں میں لوگ سڑکوں پر اتھرے کمپنی کے مالک اور سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی ناراض لوگوں نے سرکار پر سوال اٹھاتے کہا کہ وہ دھوکہ دھڑی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت قدم کیوں نہیں اٹھاتی نویشکوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو رقم تھی انہوں نے چٹپن کمپنی میں لگا دی اور اب ان کے پاس روزگار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں ایسے میں وہ کریں تو کیا کریں بیشارلی نگر میں مہراشتر میں چھتیزگڑ میں پنجاب میں ہریانا میں سب جگہ انہوں نے 7 to 11 گول سوٹریٹ انڈیا کے نام سے مارٹ کھول رہے ہیں وہاں جا کے بیشارلی نگر میں انمان نگر میں ایک بیلڈنگ ہے یونیٹ ریم بیلڈر کی وہاں جا کے انہوں نے چھوٹا موٹا سامان تو دیکھا اپنے دیش میں آئے تھے ان تھگی کے ایسے معاملے سامنے آتے ہی رہتے ہیں لیکن لوگ ہیں کہ پھر بھی نہیں جاگتے اور جلد امیر بنانے کا سپنا دکھانے والی کمپنیوں کے جھانسے میں آہی جاتے ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ رات و رات امیر بننے کا کوئی بھی شارٹ کٹ راستہ رہی ہوتا ہے اور ان تین خبروں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے دیش میں لوگ پال بل کو لے کر ہاکار بچا ہوا ہے سرکار مشکل میں ہے کیونکہ لوگ پال بل پاس ہوگا یا نہیں یہ سوال جنتہ کے مند میں بنا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے لوگ پال بل پیش ہوگا یا نہیں یہ سرکار کی ماتھا پچی ہے کیونکہ سرکار کے لیے مشکل یہاں کھڑی ہو رہے کہ سطر ڈھنگ سے چل نہیں رہا ہے اور پیش کرے تو کس طرح سے کرے حالانکہ ابھی وہ تاریخ دور ہے جہاں لوگ پال بل پیش کیا جانا ہے لیکن انہا ہزارے نے ایک ڈیڈ لائن دے لیے کہ کس دیتنبر تک اگر لوگ پال بل پیش یا پاس نہیں ہوا تو وہ آندولن کریں گے دوسری خبر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ممبئی کی سرکشہ چاکچوبند ہونے کی بجائے بھگوان بھاروں سے ہے کیونکہ چھبیس نومبر کو ممبئی ہم لوگ کے تین سال پورے ہونے والے اور تین سال بعد بھی سرکشہ ویوستہ جس کی تذبنی ہوئی ہے اور تیسری خبر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جائپور میں کس طرح سے ایک کمپنی کروڑوں روپیہ لے کر لوگوں کا بھاگ گئی ہے اور لوگ ہیں کہ لالچ میں آ کر ان کمپنیوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں سترک رہیے اپنے پیسے کو کسی بھی ایسی کمپنی میں نہ لگائیں جس کا آپ کو ٹریک ریکورڈ نہ پتا ہو تو فیلال تین خبروں میں اتنا ہی لیکن آپ جنس اندیش کے ساتھ بنے رہیے کیونکہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہوں گی خبر ساتھ بجے